آج ایک بار پھر تیور گتی نے ایک بچے کی جان چھین لی یہ وہ قاتل کی وہ بس ہے جس بس نے ایک بچے کی جان لی ہے آرون کمار جو کی تلابتلوں کا رہنے والا تھا روز مرہ کی طرح وکرم چوک سے ہی جا رہا تھا لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ یہ ہرے رنگ کی قاتل اس کے جان کے پیچھے پڑی ہے اس تیز افتار آ رہی بس کے بیچ میں ڈرائیور کی تیور گتی اتنی زیادہ تھی کہ وہ وکرم چوک سے نکلتا ہوا سب سے پہلے اس نے ریڈ لائٹ توڑی پیچھے کہیں گاڑی کو ہٹ کرتے آیا پہلے ایک موٹسیکل کو ہٹ کیا جس پہ ایک یووک اور ایک یووٹی تھے انہیں بوری طرح سے گھائل کیا اس کے بعد آگے ایک اور موٹسیکل تھا اور اس کے اوپر پوری طرح سے ٹائر گھوماتے ہوئے جس پر ایک ویکتی سواتھ اور ایک یووک تھا اور یووک کے اوپر وہ ٹائر نکالتا گیا جس کی وجہ سے اس کی موقع پہ ہی گٹنا سر پر ہی ملتی ہو گئی آخر بڑا سوال ہے کہ یہ تیور گتییں کب تک جان لیتی رہیں گی آخر سوال ان ٹرافک کرمیوں کے لیے بھی ہے جو شام ڈھلتے ہی نکڑ کونے گلی کچوں میں صرف ہیلمٹ نہ پہننے پر یہاں آنے چھوٹی موٹی گٹناوں پر چلان کرنے کے لیے تو ہمیشہ سے تت پر رہتے ہیں لیکن تیز دوپ میں کڑکتی دوپ میں یدی کوئی تیور گتی کی اس طرح سے گاڑیاں چلتی ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے نہ تو ٹرافک والے ہوں گے نہ ہی پولیس والے تو ایسے میں تیور گتی کیوں گاڑی نہ چلائی جائے آخر جب وہ گاڑی یہاں سے ناکے توڑتے ہوئے لائٹوں کو توڑتے ہوئے لوگوں کی جان کو لیلتے ہوئے یہاں پر نکلی کوئی اس بس کو روکنے والا نہیں تھا آخر کیا وجہ ہاتھ ہے کہ وکرم چوک جس پر بھی صبح تڑکے صبح دوپ نکلنے سے پہلے اور شام کو دوپ نکلنے کے بعد کڑا ناکہ رہتا ہے تاکہ کوئی پرندہ بھی یہاں سے پرنا مار پائے لیکن دن پر وہ کہاں سرکشہ جاتی ہے جو ایسی تیور گتی والی بسوں کو روک سکے تاکہ اس طرح کی جانیں جو ہیں وہ نہ جانی پائے لیکن دکھت سمجھا رہی ہے کہ تلاب تلو کا عرن آج اسی قاتل جو بس یہاں پر لگی ہے جے کے زیرو ٹو اے ایس نائن زیرو ڈبل فائیو اس قاتل نے اس بچے کی جان لے لی ہے اور اس کے علاوہ ابھی تین وقتی اور گھائل ہیں بگوان کرے وہ بچ جائیں بگوان کرے ان کو کچھ نہ ہو کیونکہ اس ایک یوک کی جان تو لی لی گئی لیکن میں بار بار کوس اسی لے رہا ہوں کہ یدی سمجھ رہتے ہیں یہاں پر ہمارے ٹرافک کرمی ہوتے تو شاید ان کی جان بچا لی جاتی اور جان چلی وہ تو اوپر والے کے ہاتھ میں لیکن یہ بس کا ڈرائیور ابھی تک فرار ہے ابھی تک قاتل فرار ہے یدی ہیلمنٹ نہ پہننے والے اور چھوٹے موٹے ٹرافک وائلیشن کرنے والے کو ترنت وہاں پہ پکڑ کر دبوچ کر ان کی چابی نکال کر ان کو پکڑا جا سکتا ہے تو پھر آخر تیز گتی سے آ رہی بس کے ڈرائیور کو کیوں بھاگنے کے لیے سمجھ دیا گیا اور وہ بھی وکرم چوکناکے پر جہاں پر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا بڑا سوال ہے کہ آخر اس طرح کی موٹے اس طرح کی قتل تب تک ہوتا رہیں گے کیونکہ یہ ایک یوک کا قتل ہوا ہے اور اس قتل کی برپائی سرکار نہیں کر سکتی لیکن پشت آپ ضرور کیا جا سکتا ہے